بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کو بتانے جاری ہوں بیف کا کورما یہ سارے اجزاء ہمارے سامنے پڑے ہیں یہاں ہمارے پاس ہے ڈیڑھ پاو بیف ایک ٹماٹر درمیانے سائز کا دو پیاز درمیانے سائز کے چھوٹ چھوٹے کٹے ہوئے لیسندر کا تازہ پیسٹ ہاری میرچ ہارا دنیا ایک کھانے کا چمچ دہی لال میرچ نمک ہلدی ڈیڑھ چمچ لال میرچ آف چمچ نمک اور ہاف ہی ہلدی تو چلے ہم شروع کرتے ہیں اپنی آج کی جو ریسپی ہے یہ ہمارا گرم ہو رہا ہے تقریباً گرم ہو چکے اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز پیاز کو ہم کریں گے براون پیاز ہمارا سوتے ہو رہا ہے ہمارا سے اس کا کلر بھی بدل چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے ٹوماٹر دنوں کو اچھے سے بھونیں گے دیکھیں آپ اس کا کلر جو ہے وہ بدل چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم اپنا بیف اچھے سے دو کے رکھا ہوا تھا اب ہم اس کی بھونائی کریں گے تقریباً چار سے پانچ منٹر بھوننے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دہی اب ہم اس کو پھر بھونیں گے تاکہ پانی اور گھی ایلگ ہو جائے اب اس میں ڈالیں گے ادر اللہ حسنگا پیسٹ اپنی مسالے نمک میرچ حلدی تین اگھٹھے ڈال دیں گے بہت ہی ڈیفرنٹ اور مزیدار سی رسپی ہے یہ گھر پہ ٹرائی ضرور کیجئے گا ہری میرچ ڈالیں گے بھونیں آپ دیکھیں جیسے جیسے یہ پک رہا ہے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے دو کپ پانی ڈال کے اب ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے بلکل نورمل فلیم پر درمیانی سائز یہ دیکھیں پندرہ بیس منٹ کے بعد یہ جو ہمارا کورما ہے وہ آپ کے سامنے ہے تیار اب اس میں ہم ہمارا دنیا ڈال کے اس کو نکال لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا یہ آپ گھر پہ ٹرائی کیجئے اور مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ جو آنے والی اگلی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ